قرآن مجید کا 91 سورہ سورہ شمس سورہ شمس کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شمس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 91 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 26 سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اسے سورہ شمس کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالی نے سورج کی قسم کھائی ہے اور شمس عربی زبان میں سورج کو کہا جاتا ہے اس سورے میں اللہ نے نور و ظلمت روز و شب زمین و آسمان اور نفس انسانی کی قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ نجات صرف پاکیزہ نفس افراد کے لیے اور ناکامی اور رسوائی خبیص نفس انسان کا مقدر ہے آخری آیات کے زیل میں بیان ہوا ہے کہ قوم سموت کے مطالبے پر حضر صالح علیہ السلام نے اوٹنی کو بطور موزہ پیش کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ اپنی مرضی سے چرتی رہے گی اور ہر دوسرے دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا لیکن اس بدبخت قوم نے اس اوٹنی کو مار ڈالا جس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفنہ ہو گئے جو شخص باقائدگی کے ساتھ اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کا حافظہ تیز ہوگا بنامِ خداِ الرحمن الرحیم قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی اور چان کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے والسمائی وما بنایا اور آشمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا والارض وما طحایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پچھایا اور다는 اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے مطدل کیا اس سے پچھایا پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بھشنے کی سمجھ دی بہتحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا اور جس نے اسے آلودہ کیا نامراد ہوا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تقزیب کی جب ان کا سب سے زیادہ شقی اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی سرابی کا خیال رکھو پھر انہوں نے پیغمبر کو چھٹلایا اور اوٹنی کی کونچے کاٹ دی تو ان کے رب نے ان کے کناہ کے سبب ان پر عذاب ٹھایا پھر سب کو زمین کے برابر کر دیا اور اسے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں